تیسرے اور آخری روز سنتِ ابراہیمی کی آدائیگی کا سلسلہ جاری شہری آج بھی اجتماعی اور انفرادی قربانی کر رہے ہیں گھروں میں دابتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے گھروں میں مہمانوں کی آمد سے عید کی رونکے دوبالہ خواتین آج بھی کچھر میں مصروف دن گزار رہی ہیں مرد دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں مصروف عید پر کھانے پینے میں بد پرہیزی گیسٹوں کے سینکنوں کیسیز ریپورٹ جنرل اسبتال بار میں جناب ایک سو پینٹیس مریض ریپورٹ ہوئے سروسیز میں ایک سو باسٹ گنگارام میں پچاسی اور نیو اسبتال میں ایک سو پینٹالیس کیسیز ریپورٹ ہوئے ادھر پرنسپر جنرل اسبتال چھوٹیوں میں بھی متحرک پروفیسر الفرید زفر کا ڈاکٹر خالد بن اسلام اور دیگر انتظامی ڈاکٹرز کے ہمراہ مختلف شعبوں کا جائزہ صحت سہولت کارڈ استعمال کرنے والوں کے لیے بھری خبر انشورنس کمپنی نے پرائیوٹ حسبتالوں میں دل کے آپریشن بند کر دیئے پنجاب حکومت تیس فیصد اداگی کا طریقہ کار متعارف کرا رہی ہے حتمی فیصلے تک سروسیز بند رہیں گی تمام پرائیوٹ حسبتالوں کو مراسطہ جارے عید الازحہ کا تیسرا روز شاہ پرکانجا میں جانوروں کی خرید و فروخت جاری شہری تیسرے روز قربانی کا جانور خریدنے منڈی میں موجود بکرے چھترے اور دنبے کے دام پندرہ سے بیس ہزار تک کم ہو گئے پچیس کلو گوشت والا بکرہ اسی کی بجائے پینسٹھ ہزار میں دستیاب بیل اور بچڑے کے دام بھی کم ہو گئے سبائی وزیر آمیر کی زیر نگرانی لاہور انتظامیہ اور الڈیوی ایم سی کا صفائی آپریشن سبائی وزیر آمیر کا صفائی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے مختلف علاقوں کا دورہ آمیر میر نے لیبرٹی کنال اور دبائی چوک کا دورہ کیا جنہ سفتال کے پاس علائشوں کی موجودگی پر سبائی وزیر کمیشنر لاہور کی زیر صدارت الڈیو ایم سی ہیڈ آفیس میں اجلاس الڈیو ایم سی کی دکان دن بھر کی کارکردگی کا جائزہ لیا جبکہ لاہور جویین میں صفائی آپریشن کا تفصیلی جائزہ ریپورٹ جاری کر دی گئی ہے اب تک صفائی آپریشن میں باون ہزار چھے سو چھپن ٹرن علائشیں ڈمپ کی جا چکی ہیں ایت کے دوسرے روز پانچ ہزار پانچ سو آر شکایات موصول ہوئیں پانچ ہزار چار سو اٹھرٹر کا ازالہ کیا گیا آن کی آن میں ایت کے خوشیاں ماند پڑ گئیں ہستے بستے گھر میں صفے ماتم بچ گئے موڈل چون کیو بلوک میں گرنے والے بجری کے ہائی وولٹیج تار نے دو زندگیاں نگل لیں تار گرنے سے موٹر سائیکل سوار بہن بھائی جان بھائی بھابی زخمی دوسرہ موٹر سائیکل سوار نوید بھی زخمی ہو گیا لیسکو چیف کا واقعے کا نوٹس ڈائریکٹر سیفٹی فواد احمد کو فوراں واقعے کی شفاف تحقیقات کی ہدایت آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری حکومت کا پیٹرول کی قیمت برقرار رکھنے کا فیصلہ ڈیزل کی قیمت میں ساڑھے سات روپے لیٹر اضافہ نئی قیمت دو سو ساٹھ روپے پچاس پیسے ہو گئی ڈیزل کی قیمت آئندہ پندرہ روز کے لیے بڑھائی گئی ہے ہائی کوٹ میں موسمیں گرما کی تاتیلات دہشتگردی نیب اور فوجداری مقدمات کی سامات کے لیے سپیشل بینچ تشکیل بینچ جسٹیس محمد وحید خان اور جسٹیس محمد امجر رفیق پر مشتمل ہے دو رکنی خصوصی بینچ تین سے سات جولائی تک سامات کرے گا نون لیگ کا صوبائی حلقوں پر مشتمل مرکزی اورگنائزنگ کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ صدر نون لیگ لاہور ملک سیفل ملوک خوکر نے اورگنائزنگ کمیٹی تشکیل دے دی سابق رکن اسمبلی نگت شیخ اور سابق ڈیپٹی میئر بیان محمد تاریخ کمیٹی کی مانیچنگ کریں گے لیگی راہنما ملک سیفل ملوک خوکر کی عبد المجید چند نمبردار کی رہائش کا آمد سیف خوکر نے عبد المجید چند کی والدہ کی وفات پر اظہار تازیت کیا وزیر آزم کے کوارڈینیٹر خواجہ احمد حسان سے لیگی کارکنان اور کانسلرز کی ملاقاتیں نون لیگی عہدہ داران کی جانب سے عید کی مبارک بات دی گئے عید پر صفائی آپریشن کے دوران الڈیو ایم سی افسران اور اہلکاروں کی کارکدگی کو اس راہا گیا شہر میں سورج اور بادنوں کے درمیان آنکھ مچولی شہر کا موجودہ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ میک میں موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنچے کے دوران بارش کا کوئی امکان نہیں رضائی آلودگی کے اعتبار سے لاہور دوسرے نمبر پر آ گیا عید کا تیسرا روز شہری انجوائی کرنے زو سفاری پہنچ کے جھولے لیے بوٹنگ کی اور مختلف جانوروں کے ساتھ اٹکی لیاں کی گئیں مہنگائی بڑھنے سے پچھلے سال کی نسبت اس سال رشت کافی کم رہا سیاہ خوابوں پر ہاتھ ساف کرتے بھی نظر آئے اور بڑی عید پر سنما گھروں کی رونکیں دھوبالہ چھ پاکستانی فلمیں ریلیز ہوئیں پنجابی کامیڈی فلم کیری آن جٹا اور تیری میری کہانیاں میں کمائی کی دور لگ گئیں چوٹی کیدہ کار بڑی ستینوں پر جلوہ کر ہوئے موسیقی